بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حجازی پروگرام کروس ویو کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ شریک و گفتگو ہیں ملک نامور مہر قانون اسلامباد ہائی کورٹ بار کے سابق پرائزنٹ جناب عارف چودری صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لکھتی ہیں محترمہ امبرین ترک صاحبہ آپ پی ٹی ای کی رہنما ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب ملک نعیم اور رحمان عوان صاحب آپ تجزیہ کار ہیں ویلکم ٹو بائی شو جناب چودری صاحب امبرین ترک صاحبہ ملک صاحب ناظرین کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جنرل اسمبلی میں خطاب کے لئے گئے انہوں نے ایک شاندر خطاب کیا اور مارک اول بات یہ ہے قابل ذکر بات یہ ہے بلکہ میں کہوں گا قابل تحسین بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے مجھے یاد نہیں پڑتا عارف چودری صاحب شاید اس کی وہ کرے گے قلیت کہ پاکستان کے یہ پہلے وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی قومی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا ہے اور یہ بڑے فخر کی بات ہے قومی تفخر کی بات ہے اور اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں انہوں نے جو اور دوسرے پہلوں پر اہم پہلوں پر روشنی ڈالی اس پر بھی گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو کہ پاکستان کی عدالت عظمہ میں زیرے بیس آئی چیف ڈسٹر پاکستان جناب ساکم نصار صاحب نے قبضہ گروپوں کی سیاسی پشت پناہی پر ایک نوٹس لیا ہے اور اس میں حکمران پارٹی کے عراقین اسمبلی عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوگی کہ یہ سانیہ مارڈلٹوں ایک کرسہ گزر گیا ہے دور حکومت ختم ہو گیا جس دور حکومت میں یہ کاربائی ہوئی تھی اور لاشے گرے تھے زندہ انسانوں کو موت کی نین سلادہ گیا گیا اور یہ کوئی چھپیوئی بات نہیں ہوئی میڈیا پر سب نے دیکھا کیا لیکن ابھی تک وہ مقتلوین کے وہ رساجوں ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں اب یہ سانیہ مارڈلٹون کا مقدمہ کس رخ پر جا رہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں عارف چودری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے یو این او میں اردو میں خطاب کیا ہے پہلے اس پر بات کروں گا سوال بنیادی ہے کہ ملک کی جو سرکاری اموریں پاکستان کے اندر کیا ہمیں تعبیر مل سکے گے کہ یہ قومی زبان کو مرتبہ حاصل ہو جائے گا پاکستان کے سرکاری نظام میں جبکہ سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے چکی اس بارے میں تو میں چاہوں گا عارف چودری صاحب آپ اس پہ ذارے خیال فرمائیں راشد اجازی صاحب سب سے پہلی بات قومی سطح پہ نہیں بین اللہ قومی سطح پہ جا کر یونیٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی میں جا کر خطاب کرنا اردو زبان میں قومی زبان میں یہ ثابت کیا انہوں نے کہ وہ ایک بہت بڑی قوم کے نمائندہ ہیں ان کے وزیر خارجہ اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے چونکہ اپنی زبان وہی بولتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور یہی وجہ ہے مارٹن لوتھر نے سب سے پہلے جرمن زبان دی جرمنوں کو جب انہوں نے انہیں زندہ کیا کھڑا کیا ڈوبیوی قوم کو کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کسی آپ جرمن سے جا کر گفتگو کریں اسے چاہے لاکھ انگلی شاتی ہو وہ آپ کے ساتھ جرمن میں بات کرے گا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جرمن سمجھتا ہے اور جرمن ہونے پہ فخر کرتا ہے اور اپنے زبان کے اوپر بھی وہ فخر کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بہت لائق تحسین بات ہے باقی آپ نے جو بات کی وہ آرٹیکل ٹو ففٹی وان کی کی ہے آئین کے آرٹیکل کی جس میں قومی زبان میں کو ہمیں رائج کرنا آز بس ضروری ہے آئین کی ریکوائرمنٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ فیصلہ آ چکا ہے اب پرابلم ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے پرابلم ویل کا ہے کیونکہ لوگ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کام میں کسی کی دلچسپی ہو ورنہ آج اگر اسے ایک ایجنڈے کے طور پر لیا جائے تو دنوں میں آپ اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں کوئی پرابلم بڑا ناہی نہیں لیکن کہیں بھی مجھے کوئی قومی سطح پہ ایسی ویل نظر نہیں آ رہی ورنہ یہ چیز آسان اس کی وجہ یہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب قومی زبان میں گفتگو کریں گے اس عام فہم زبان میں بات کریں گے تو یہ جو قانون کی موشگافیاں ہیں اور یہ جو الجنے ہیں جو عام آدمی کو آپ کئی کی دن تک الجائے رکھتے ہیں یقین مانے یہ ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جس میں لاہور آئی کورٹ کی ججمنٹ جس میں بدیوز زمان کہکاوش سیکریٹری تھے ایگری کلچر کے تو ایم انور بارٹ لاہ وکیل تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے انگریزی میں گفتگو کی جب مسعود صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں بات پنجابی میں کروں گا سب نے ایم انور بارٹ لاہ نے اتراز کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ انہیں تو انگریزی آتی ہیں انہوں نے کہا جی انگریزی نہیں مجھے اور بہت ساری زبانیں آتی ہیں لیکن وہ میرا قصب ہے یہ میری وحبی زبانیں میری ماں بولی ہے جس میں میں نے قصب اٹھائی ہے کہ میں سچ بولوں گا تو مجھے کام از کام یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں سچ کیا کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا ضروری تھا اور ضروری آج آج بھی ہے چلو ہم اس سطح تک نہیں جاتے میں تو ویسے اپنی ذات کی حد تک ماں بولی کو بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی اہمی بالکل صحیح ملنی چاہیے لیکن اس حد تک چونکہ جب بات کی جاتی ہے ورنہ یونائٹڈ نیشنز کا اس معاملے میں یونیسکو کا فیصلہ ہے آج اور بہت عرصہ پہلے نانی ریزولیشن ہے جس میں انہوں نے کہا غالباً نائنٹین نائنٹین کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ دنیا میں تعلیم کا لیول بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اور جلدی چاہتے ہیں کہ لوگ تعلیم گیافتہ ہو جائے تو اس کے لیے ماں بولی کو رائد کیا جائے عارف چوئی صاحب آپ نے ماں بولی کی بات بھی کی اس پہ میں چاہوں گا کسی وقت آپ کے ساتھ تفصیلی پروگرام کریں آج قومی زبان کے حوالے سے امری آپ یہ بتائیں کہ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارا تو سسی بات ہے سار فخر سے بلند ہو گیا ہے پہلی دفعہ یہ قومت ہے تو ملک کے اندر یہ سرکاری معاملات جو قومی زبان میں تھے کیوں نہیں ہوتے اس کو سرکاری زبان کیوں نہیں بنایا جاتا آپ اس میں بات کریں سر نے بات کی آپ کو پاتا ہے کہ جب جس وقت وزیر آزم عمران خان نے حلف اٹھایا تو وہ بھی جس وقت پہلی وہ تقریر کی وہ بھی انہوں نے اردو میں کی اور اسی طرح وزیر خارجہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنیٹی نیشن کے پلیٹ فارم پر وہ جب بات کرتے ہیں جس کی ویل ہونی چاہیے جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں جو سپیریور اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں سسٹم امپلیمنٹیشن اسی پہ ہوتی ہے جب ویل ہوتی ہے جب ججمنٹ میں موجود ہے اور جس طرح کہ وزیر آزم عمران خان صاحب نے یا ہمارے وزیر خارجہ نے جو جسچر ایک دی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں میرے خیال میں اس ٹینئور میں یہ پوسیبل ہوگا انشاءاللہ بڑا مشکل ہوگا اور نصاب جب تک اپنی زبان میں نہیں ہوگا اسی طرح آپ جو لٹریسی ریٹ تو آپ نے بڑھا دیا لیکن علم و فہم بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کو رائچ کریں تو میں دیکھتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کیونکہ ویل اس دیر جب ویل ہے تو انشاءاللہ ججمنٹ موجود ہے تو کوئی میں نہیں سمجھتے آپ پارٹی سطح پر یہ آواز اٹھانا آپ سن کریں گے آپ سوشل میڈیا بڑا کام کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے لیے بل آگے بڑھائیں گی ہمارا سوشل میڈیا کا میڈیم ہی اردو ہے جو پہ زیرائی ہمیں اردو اس پہ ملتی ہے وہ کبھی ہمیں انگلیش آج سے آپ اردو زبان کو سرکاری زبان بنانے کے لیے بھی میں ہم شروع کر رہی ہیں انشاءاللہ بہت اچھا بڑی خوب بات کیا آپ نے کی نئیم رامان صاحب آپ سے میں بات کروں گا یہ ایک ایسی بات ہے جو قومی تقاضے سے اہم آہنگ ہے آپ کا آپ کا بطور تیزیہ نگار اس بارے میں کیا خیال ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ہم لیٹ ہو گئے اس بارے میں ہم نے ستر سال گزار دیا ہمیں دیکھیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے اپنی زبان میں کی ہے جیسے آپ فرانس جرمنی چائنہ یا دیگر ترقی افتہ ممالک آپ ان کو سٹڈی کریں تو یقین ہے آپ کو پتہ چلے گا انہیں اپنی زبان میں ترقی کی ہے آج اصل میں اکتر سال میں ہم نے جو دیکھا ہے صاحب کا اگر دیکھے تو ہم نے ایک سٹیٹس بنا لیا انگلیش کو ہم نے اپنی زبان کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں ہم گھروں میں بھی انگلیش بولنے کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بے کہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان وزیر خارجہ وزیر خارجہ شاہ محمود قراشی صاحب دونوں کا میں ذکر کرو گا کہ ان لوگوں نے جیسے عمران خان صاحب نے اپنی زبان میں تقریر کی یا شاہ محمود قراشی صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ آکے اردو زبان میں اپنی زبان کو انٹرڈوس کرایا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اپنے آپ کو انٹرڈوس اگر کرنا ہے تو ہمیں اپنی زبان کو آگے لے کے چلنا پڑے گا یہ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اب سرکاری زبان ہے اس کو بھی آپ اردو میں دیفنیٹ اس کو رائے جانا چاہیے دیکھیں نا ہم نے انگلیش یا دوسرے زبانیں سیکھ کہ ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہم اپنی زبان کو آگے لے کے جا کے ترقی کریں گے اچھا عرف چوری صاحب اب بات چونکہ ہو رہی ہے وزیر خارجہ کے اس بیان کی خطاب کی جنرلی نیشنل ایک اور بات بڑی قابل فخر ہے انہوں نے پوری امہ کی اسلامی امہ کی ترجمانی کی ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین کی جو شان میں گستاکی کی جاری تھی انہوں نے سٹینڈ لیا برپور سٹینڈ لیا کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر موضوع پہ یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے یعنی میں ابھی تک تو یہ انٹرنیشنل محاض پہ تو بڑا وائز نہیں چل رہے ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس آواز کو باقی جو اسلامی مالکن لبیک کہنا چاہیے ہم آواز ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور میں آپ کو ارز کروں کہ اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہوتے ہوئے جن کے اوپر دنیا کا دارمدار ہے انحصار ہے وہ اس حد تک کیوں کمزور ہو گئے ہیں اپنے ہی پروفٹ کے بارے میں کہ جہاں یعنی ان کے اندر جرت نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ہمیں احساس ہونے لگا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بڑی ایک طاقتور قوم ہیں اور میں آپ سے اس معاملے میں ایک اور تھوڑا سا شیئر کروں کہ یہ اس طرح کی قوت کا اظہار لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کو جواب دیا گیا ہے نہیں نہیں اس پر بات کرتے ہیں پائنٹو پائنٹ آتے ہیں ابھی میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس مسئلے پہلے امرین آپ کے وزیراعظم نے ہمارے وزیراعظم مران خان نے جب ہارلینڈ کو چیلنج کیا انہوں نے کہا کہ ہم رہیں گے تو انہیں بھی واپس لینا پڑا وہ خاکوں کا مسئلہ اب آگے بڑھ کر یو ایل نو کے پلیٹ فارم پر وزیراعظم نے یہ پیغام اٹھایا تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں امران خان کی اس حکومت کی صورت میں کہ واقعی اسلام اور اسلامی امہ کی حق صحیح معنی میں ترجمانی کا بھی جذبہ رکھتے ہیں اس پہ بڑی کیمپین چلی جب خاکوں کی بات ہوئی اور ان کو اپنا کمپیٹیشن کینسل کرنا پڑا لیکن اب جب پراپر جنائٹیڈ نیشن کا پلیٹ فارم یوز کیا گیا ہے اور ساری امت مسلمہ کو بھی پکارا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی شک کی گنجائش واقعی رہتی نہیں ہے ان کی نیت پر شک کرنے کی گنجائش واقعی رہتی نہیں ہے نہیں شک کی بات نہیں رحمتظم کی بات کر رہا ہے یہ جذبہ زندہ رہے گا اور انشاءاللہ بالکل زندہ رہے گا یہ جذبہ جنائٹیڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ میرے خیال میں واضح کر دیا ہے حکومت نے اپنی پولیسی کہ اس طرح کی مذہب کو لے کے اسلامی اقاعد کو لے کے ان کے جو ویو پوائنٹ ہیں وہ بڑے ہی مضبوط اور منظم ہیں اور ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہی بات میں آپ کی طرف لے کر رہا تھا نیم صاحب دیکھیں جی ہم مسلمان جو ہے نا جی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کوئی بندہ برداشتی کر سکتا کوئی مسلمان جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو اپنی اولاد مال جان اولاد ہر چیز سے زیادہ عزیز اپنے نبی سے پیار نہیں ہیں تو آپ مسلمان کہلانے کے بھی حق دارے تو اس نے صحیح مطلب مسلمان نہیں کہا کہا کر رہے میرے خیال میں تو میسیج ہے نا وہ قوام مدھدہ کا بہت اچھا میسیج ہم نے وہاں پہ کیا ہے بہت اچھا بہتر ہے باقی رہ مسئلہ یہ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایک دینا وہ تو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں ہم کسی کو نہیں چھیڑتے اہدے مسلم اگر دیکھا جائے صحیح ہے تو وہ تو صحیح نہیں نہیں صاحب آج ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے وزیر خواجہ نے وہاں سٹینڈ لیا ہے اس پہ آپ سمجھتے ہیں جو دردار بات ہے جی عارف چوہج صاحب آپ اس طرف آتے ہیں جو بھارت کے بارے میں بڑی جرت کے ساتھ اس کا جو اس کو بینقاب کیا اسے مکروغ عزائم کو اور اس کی بربریت کو اور کشمیر کے معاملات میں جس طرح ایون کے کلبوشن یا دیو پہلی پہلی دفعہ نام لیا گیا ہے پہ پچھلی دور میں ترست ہی رہے کہ ہمارے وزیدیات زبان پر نام ہی لے آئے ہیں لیکن ایسی بات نہیں تو اس میں میں چاہوں گا آپ ذرا کھل کر بات کریں کہ یہ جو ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے بھارت کے مقابلے میں یہ کس ساتھ تک نتیجہ افضا ہو سکتا ہے اور اس موجودہ حکومت اس کے پلیسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بھارت کو جو یہ جرت ہوئی نا ابتدا میں جس طرح انہوں نے جواب دیا ہے ہمارے سلام لینے کو کہا ہے کہ پہلے کہا اور اس کے بعد کہا ہے کہ نہیں ملاقات ہوگی اس کی وجہ بنیادی طور پر ہمارا ماضی ہے اور ہماری ماضی کی حکومتیں ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی قومی مفاد پر ورنہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ شخص جو مسلمانوں کا قاتل ہے اور پاکستان کا ازلی دشمن ہے وہ میرے گھر میں آئے بطور پرائیم منسٹر کے میری دعوت میں آئے بطور پرائیم منسٹر کے ذاتی گھر میں آئے ذاتی گھر میں آئے اور آ کر دعوت کھا کر اس کے بعد جناب واپس چلا جائے اور یعنی اسے یعنی میں کون ہوں پرائیم منسٹر جو ہے اس کی اپنی کیا حیثیت ہوتی ہے وہ ملک کا نمائندہ ہے لوگوں کا نمائندہ ہے لوگوں نے اسے ووٹ دے کر یہ ویل لاف دا پیپل ہے تو وہ ویل لاف دا پیپل جو تھی جب انہیں یہ لگی اور پھر دوسرے ایشیوز آپ دیکھ لیں اس میں چاہے کل بوچھے یادیو کا معاملہ تھا یا جندال کا معاملہ تھا یہ وہ ساری چیزیں تھی یا پھر ہمارے اپنے لوگوں کے کاروباروں کا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے ہی پروگرام میں سے پتا چلا ہے اور باقی لوگوں سے کہ جتنے زیادہ ان کے کاروبار ہیں جتنی انویسٹمنٹ ہے ان کی وہاں انڈیا میں ہے یا ان کے ہاں جو کام کرنے والے زیادہ تھا لوگ وہ بھی انڈینز ہیں تو ان کو تو یہ اندازہ تھا کہ یہ تو ترد نوالا ہے اس کو تو کوئی ان کی بیچاروں کی کیا حیثیت ہے پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے روپ میں انہیں ایک ایسا پرائیم منسٹر ملا جس نے اور میں بالکل اگری کرتا ہوں ان کی اس زبان سے جس میں انہوں نے جواب دیا بودی کو یعنی جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کی زبان یعنی سفارتی اور کیا یعنی جو شخص آپ کی توہین کر رہا ہے عمران خان کو تو ابھی آئے ہوئے جمع جمع آرتن ہوئے اور وہ یہ ان کے اوپر کے جی ان کا اصلی روپ سامنے آگیا ہے کیا روپ سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کا یہ روپ آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ آپ ملاقات کرے آمن کے لیے مذاکرات کرے اور آپ ان کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فورن پالیسی آپ کی بالکل عوام کی امنگوں کے مطابق جا رہی ہے اور یہی ہماری طرف سے میسج جانا چاہیے کہ ہم ایک ایٹوی قوت ہیں اور ہم برابری کی بنیاد پر اس خطے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اگر کسی نے رہنا ہے ہمارے ساتھ تو بالکل اسی سطح پہ ہمیں ٹریٹ کرنا ہوگا ہمیں معمولی سمجھ کر ہیج سمجھ کر ہماری تظلیل کر کے ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ نہیں نہیں رہ سکتے اور اس کا نقصار انہیں کیا ہوگا پہلی دفعہ میں آپ کو ایک ارس کروں ٹونٹی ٹونٹی میں ان کا خواب جو عبدالکلام ان کے جو پرائیم پریزنٹ تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر عبدالکلام نے ڈاکٹر عبدالکلام نے یہ کہا انہوں نے ویجن ٹونٹی ٹونٹی دی اور ان کا یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی میں سپر پاور بنیں گا اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلامتی کانسل کا بھی میمبر بنیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی آواز پوری دنیا کے سامنے جانے کے بعد کہ انڈیا نہتے کشمیریوں کا خون کر رہا ہے انڈیا کے ہاں انسانی شہری ازادیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے انڈیا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ امن اور چین سے نہیں رہنا چاہتا بلکہ ان کے ساتھ وہ ہمیشہ لڑائی پر آمادہ ہے فساد پر آمادہ ہے یہ وہ بات ہے جو انڈیا کو یونائٹڈ نیشنز کا سلامتی کانسل کا مستقل رکل بننے سے روکے گی اور میں سمجھتا ہوں اور آگے بڑے اگر پاکستان میں ہماری یہی حکومت مستاقب ہوتی ہے اور جو کہ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری قوتیں جو انڈیا کے اشارے پر کوشش ان کی یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے ابھی دو دن بھی نہیں ہوئے تھے جی بتائیں جی کاروائی آپ نے کار کر دی چوئی صاحب آپ مدلے میرا خیال کہنا یہ چاہ رہی ہے پیسی یہ مل رہا کہ جو انڈیا نواز قوتیں ہیں پاکستان کے اندر جو انڈیا کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں وہی ان عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک اس قسم کی فضاء پیدا کر رہی ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ ابھی مستاقم ہو رہے دیں تو کیا مستاقم نہیں سمجھ رہے گی یہ حکومت ہے نہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک دن نہیں گزرتا ابھی علف اٹھاتے ہیں اور اس کے فور ہی بعد میڈیا سیل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے انڈیا نواز ان کے پیچھے آپ کو جو خود کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں جتنے بیانات آئیں کسی ایک سے کل ایک پروگرام میں ہم موجود تھے تو ایک ہمارے پیپلز پارٹی کے رہنماع اس میں انہوں نے بلہا ہوا تھا یقین مانگے وہ ایک لفظ ان سے نہیں نکلا ورنہ اگر آپ یعنی پولیٹیکس کرتے ہیں تو ایک کام از کام بین لوگ قومی سطح پر اگر عمران خان کا نکتہ نظر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ریپرزنٹیو نکتہ نظر ہے اور ایسا نکتہ نظر ہے جو پاکستان کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے پاکستانیوں کی کرتا ہے تو اس میں دو لفظ کہہ دیں لیکن ایسا نہیں ممکن جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے ذاتی مفادات جو ہیں وہ انہیں شدید خطرہ وہ محسوس کرتے ہیں جی ناظرین بڑی اہم بات کی ہے عرف چودری صاحب نے کہ جب عمران خان کی حکومت ہے وزیراعظم پاکستان کیا ان کے نمائندی کی کرتے ہوئے جو وزیر خارجہ ہے اگر وہ پاکستان کی عظمت کی بات کرتے ہیں کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں فلسطین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں جنابی رسختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ اور ان کے جو گستاکی کی جاتی ان کو جواب دیتے ہیں اور ان ایشیوز کو اجادر کرتے ہیں اور پاکستان کی قومی زبان پورے فقر کے ساتھ عالمی پلیٹ فارم پر اس میں ازارے خیال کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کا ہر پاکستانی کو ویلکم کرنا چاہیے خراجہ تحسین پیش کرنا چاہیے لیکن جس نکتے کی طرف تو جد لائی ہے وہ یہ ہے جو انڈین نواز قوت ہے وہ تو نہیں چاہتی کہ پاکستان کی عظمت کی بات ہو پاکستان کی عزت کی بات ہو تو امبرین ترک صاحبہ کہ آپ یہ سمجھ دیئے کہ آپ کی پارٹی اب بھی سلسلے میں کوئی غور کرے گی کہ یہ انڈین نواز لوگ جو آپ کی حکومت میں آپ کی بیوروکریسی میں آپ کے پولیسی ساتھ حلقوں میں گسے بیٹھے ہیں ان سے کیسے نفتا جائے گا جی سب سے پہلے تو میں بینگ کشمیری میں بڑا اپریشیٹ کروں گی وزیرہ خارجہ کو جس طرح انہوں نے سو کالڈ موسٹ فیورٹ انڈین نیشن کا جو ہے ان کا پردہ بے نکاب کیا ہے اور وہی سوشمہ سراج جن کی باڈی لینگوچ اس سے پہلے بھی ہم اس پلیٹ فارم پہ دیکھتے آئے وہ بلکل ہی سفارتی آداب کا خیال رکھے بغیر رفوع چیکر ہو گئی اور جو انڈین چیف نے ان کو جو پاکستان کو کچھ دن پہلے دھمکی دی تو وہ میرے خیال میں ان کو اپنا جواب بڑا واضح طور پر مل گیا جسنا شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈیفنڈ کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ سعودی عرب نے جب سے سی پیک آتیسہ پارٹنر بننے کی بات اور دس آراب ڈالر انویسٹ کرنے کی بات کی ہے ہمارا ہمسایہ ملچو ہے وہ مزید انکمفورٹیبل ہو گیا اس پر بات کریں گے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کی حکومت کے اندر جو سابق حکومت کے ہمدرد بیٹھے ہوئے خیرخواہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی پالیسیوں کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا نواز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر ہیں بیوروکریسی کے اندر ہیں کیا ان کی چھانٹی نہیں کرنے ایک بات میں بہت کلئر کٹ جو مجھے میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان وہ شخص ہے جو قومی سلامتی اور قومی ترقی پہ کسی صورت کمپرمائز نہیں کرے گا بھلا اس کو وہ چھانٹی کرنے پڑے وہ لوگ فارغ کرنے پڑے ان کو سزائیں دینی پڑے ان کو بے نکاب کرنا پڑے جب بھی قومی سلامتی اور قومی ترقی کی بات ہوگی یہ شخص کبھی بھی کمپرمائز نہیں ہوگا اچھا ملک نائیم آوان صاحب وزیر خارجہ نے ایک اور بات کہی ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا رخ بدلیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ایک عالمی سطح پر ایک تجارتی جنگ ہے تو تجارتی جنگ کی صورتحال میں پاکستان جیسا ملک جو پہلے ہی مقروض ہے جس کا ادائیگیوں کا توازنی خسارے میں ہے تو ان حالات میں جس خطرے کی نشاندہی کی ہے وزیر خارجہ نے تجارتی جنگ کے محول میں ہم اپنا بیلس آر پیمنٹ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بچ میں ایسا تھوڑا چی حرض کرنا جاتا ہوں کشمیر کے بارے نہیں یہ ذرا اس پیمنٹ نہیں ٹائم تھوڑا ہے اچھے عارف چوریسا باریس بات کا جواب دیں کہ تجارتی جنگ کی جو صورتحال ہے جس میں ہم ادم توازن کا شکار ہے ہماری جو معیشت جو ہے اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم بہت اعلی اٹھایا گیا ہے کہ جو تیئیس مئی کا معاہدہ چاہے عید تھا عید نامہ تیئیس مئی آپ کو یاد ہوگا بسود قدر پوشی صاحب سالی زندگی یہ کہتے رہے بی پاکستانی بھائی پاکستانی خان لیاکتانی خان صاحب کی کیپنٹ نے حلف اٹھایا آئندہ پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء استعمال کریں گے اور اگر ہمیں کوئی پاکستان کی بنی ہوئی چیز نہیں ملے گی تو ہم وہ چیز استعمال ہی نہیں کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھو جی بھیسے فروخت کر دی اور یہ پرائیم منسٹر ہاؤس کو کھولتے یونیورسٹی بنایا جا رہا ہے یہ بہت پہلے قدم ہے چونکہ سمبولک ہے میسیج یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ مغل بادشاہوں کا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان یہاں کے مظلوموں اور مفلوق الحال اس عواب کا پاکستان ہے جو باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اشرافیہ کے الللے تللے جو ہے ان کی قیمت وہ ادا کرنے کے لئے آپ مزید تیار نہیں ہیں اس وقت اجازی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے کہ فورن پالیسی کے ساتھ اکنومکس کو جو دنیا بھر میں تصور ہے وابستہ کرنا اس طرح وابستہ کرے اور یہ پہلا قدم سعودی عرب سے انویسمنٹ والا بہت اچھا ہے اس طرح چائنہ کی انویسمنٹ لیکن اس معاملے میں ایک بات میں آپ کے اس پروگرام کی نسبت وساطت سے کہنا چاہتا ہوں چبھی صاحب یہ بات میرا خیال ہے ہم آپ سے بولی کھل کر کریں گے ایک جملہ وہی ہو میں نے بہت عرصہ پہلے ایک انڈین سے یہاں سنا تھا آیا نائنٹین سیونٹی ایڈ کی بات ہے کیمیں ڈائز کا وہ ڈریکٹر تھا اس نے کہا جی ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے ملک میں انویسٹ کرتا ہے ہم اسے پابند کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل لو ہوں ہماری ہوگی اور ہم اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں کہ بیس سال یا پچیس سال کے بعد وہ انویسمنٹ جو ہے وہ ہماری ہو جاتی ہے پاکستان کو بھی اس طرح کی پالیسیاں بنانی چاہئے کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام نہ بن جائے بلکہ ہمارا ملک بیس پچیس سال کے بعد واقعی ترقی کر جائے اور وہ دنیا کی انویسمنٹ بھی یہاں آ جائے اور رون کے بھی بہال ہو جائے ناظرین بہت اچھی بات ہو رہی ہے لیکن اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ ابھی دوبارہ آتے ہیں اور امرین سے پوچھتے ہیں کیا میں کیا کرنا چاہیے